محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیشے کبھی علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیشے کبھی پتہ نہیں دس جس کے پیشے پاؤن ہے کیا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل قلید ہے وہ کیا ہے پہلے غیب کو معین کر لیں غیبی سے کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کی دیفنیشن یہ کر دی غیب کا علم وہ ہے کہ جو اصل خود حاصل ہو جائے خدا کے دیئے بغیر اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں کوئی خلاف ہوئی نہیں سکتا یہ جو شہادہ اور غیب کی استلاحات قرآن مجید میں آتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے مائیکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے اس سے دیکھ سکتے ہیں ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے فرشتے ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے گلر ٹیلیسکوپ سے نزل آئے گی نہ مائیکروسکوپ سے نزل آئے گی عالم آخرہ جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دول کا جاننے والا ہے حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں آپ سوچئے اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شئے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب و الشہدہ وہ ہمارے اعتبار سے ہے جو چیز ہمارے لیے غیب ہیں وہ اللہ کے علمے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے شہدہ وہ تو اللہ کے علمے ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہوئی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے اگر نبی کا علمی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے ملکوت السماوات والد حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں گذالکہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والد میراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا وہ وہ تو پھر عام انسان ہے وہی آ رہی ہے میرے پاس تو یہ از خود غیب سے وہ حملہ آ رہا ہے البتہ کل غیب جو ہے وہ وہ اس کی نفی ہو جائے گی کل غیب نہیں چنانتہ یہ میں نے باقائدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی ابھی میں تعلیم تھا میڈکل کالیج میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے جا کے اپنے کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھئے ہم مانتے ہیں حضور قائم حضور قائم ذاتی نہیں عطائی ہے نمبر ایک حضور قائم قدیم نہیں حادث ہے نمبر دو حضور قائم لا محدود نہیں محدود ہے تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے تین باتیں آپ واقعی مان لے تو پھر میرا کوئی جگڑا نہیں میرا اختلاف کو ختم ہو گیا ہے اب ٹیکنیکل بحث ہیں قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا يُظهر على غیبه الا من ارتضاء من رسول اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو غیب کے خبر دیتا ہے غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی تمہیں تو وہ نبی کہلاتے ہیں تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بنیلویوں میں ایک جا منافقوں کو چھوڑ کر